اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آج جی زبردستا دیسی کھانا بنانے لگے ہیں پیاز کی کچوری اور چنے کا سالن اس کے لیے میں نے لیا ہے تھوڑا زیادہ کرسپی کرنے کے لیے کوارٹر کپ جو ہے یہ رائس فلار ہے اور اس میں ہم تھری کوارٹرز جو ہیں وہ ڈالیں گے میدہ بلکل سادی سمپل ریسپی یہ ہے اور اسپیشلی جو باہر ابھی پردیس میں ہیں اور بہت سے چیزیں اور مس کرتے ہیں دیسی جو ہماری ہیں تو یہ ان کے لیے سپیشلی ٹریٹ ہے کوارٹر ٹی سپون نمک اور زیرہ چٹکی بھر ڈال کے اب اس کو ہم نے کر لینا ہے ڈرائی مکس ڈرائی مکس کرنے کے بعد اس میں ڈالنا ہے ہم نے آئل تقریباً میں نے ایک ٹیبل سپون آئل پہلے ڈالا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اچھی طرح اور یہ مٹھی بنا کے دیکھئے گا اگر تو یہ اچھی سی بن گئی ہے گریپ اور یہ اس طرح سالیڈ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر اور آئل ڈالیں گے دیکھا وہ بلکل بکھر رہی تھی تو میں نے ایک اور ٹیبل سپون ڈالا ہے اور یہ دیکھے اب سالیڈ سی ایسے یہ بن جاتی ہے تو بس اس کا مطلب ہے ہماری جو آئل کی ریشو ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے تو بس اس کے بعد ہم نے نیم گرم پانی کے ساتھ قریب بن کوارٹر جو ہے کپ اس میں ڈالنا اس کو ڈو کو ہارڈ رکھنا ہے یوں اس طرح اچھی طرح آپ نے مسل کے مکس کر لینا اور اس کو چھوڑ دینا آپ نے تھوڑی دیر کے لیے دھکے اس کو آپ نے ہم نے چھوڑ دینا یہ کٹھا کر کے اور بس دس منٹ کے بعد ہم اس کو دوبارہ جو ہیں وہ اس کو نیٹ کریں گے اس کو تھوڑا گون دیں گے یہ دیکھئے دس منٹ کے بعد یہ اس میں الاسٹیسٹی زیادہ آگئی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے اور پیڑی کر لیں گے ان کو ادھر اس کے بعد اس کے ہم نے بنانے فیلنگ فیلنگ کے لیے میں نے ایک درمیانہ پیاس لیا ہے ایک کوٹر ٹی سپون ہے زیرہ ہے گرم مسالہ ہے اور ایک ٹیبل سپون لسن ادرکہ پیسٹ ہے لال مرچ ہے ایک ٹی سپون سبز مرچ ہے ایک میں نے تیز والی ہے تیکھی اور یہ جو ہے یہ ہے چاہے تو امچور پورڈو لے لیں اور میں نے لیکن لیمن سالٹ لیا ہے جس کو ہم ٹاٹری بھی کہتے ہیں لیکن یہاں دوبائی میں کیونکہ اس کو لیمن سالٹ ہے تو میں اس لیے لیمن سالٹ آپ کا وہ یوز کر رہی ہوں لابس تو لیجی یہاں پہ ہم نے تقریباً ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ ڈالنا زیادہ آئل نہیں ڈالنا آپ نے کیونکہ یہ فیلنگ ہے تو وہ پھر اس میں سے وہ اچھی نہیں لگے گی جو ہے اس کے اندر فیلنگ میں بہت زیادہ آئل میڈیم آنچ کے اوپر ہم نے اس کو بلکل بھی براؤن نہیں کرنا آپ نے سوٹے کرنا ہے ہلکا سا گولڈن اور گلوسی ہو جائیں گے سوفٹ ہو جائیں گے تو اس میں ہم نے ڈالنا ہے لسہ درکا پیسٹ اس کو ہم نے ابھی دیکھ لیں میں نے چولا بند کر دیا بلکل جب ٹینڈر ہو جائیں گے تو مسالے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہماری لال مرچ نہ جلے تو ہلکا سا بے شک آپ تھوڑا سا پانی ڈال دیجئے گا لیکن یہ دیکھیں اسی میں اس کے مویسچر کے ساتھ ہی ہم نے اس کو اتنا یہ گرم ہے پین کے اس کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو بس یہ دیکھیں جی بلکل پرفیکٹ سی اس کی نمک مرچ ہے نمک آپ نے ضرورت ڈالنا ہے اپنی ٹیسٹ کے مطابق اور یہ اس کی اسی پین میں اس کو میں نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دی ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے لسند رکھا پیسٹ اور دو ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے اس میں آئل اور ہم نے اس کو ساتھ کرنا ہے پیاز نہیں میں ڈال رہی کیونکہ پیاز ہمارے پاس پیاز کی کچوری ہے بنا رہے ہیں ہم تو میں نے اس میں پیاز نہیں ڈالا چنوں کے لیے ان کو اچھی طرح آپ نے بھوننا ہے جو ہی اس کا کچھا پن ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے تھوڑا اس میں پانی ڈالنا ہے تاکہ اگین ہمارے مسالے جو ہیں وہ نہ جلیں اس میں ابھی ڈال دینا ہے آپ نے جی ایک ٹیبل سپون ٹومیٹو پیسٹ اس سے بڑا زبردست اچھا سا کلر آ جائے گا اس کا اور جو لگ زیادہ مرچ نہیں کھاتے تو لیکن ویجولی یہ لگے گا سپائسی تو ویسے اس طرح سپائسی نہیں ہوگا تو یہ ان کے لیے بہت اچھی آپشن ہے ایون صرف سالٹ ڈال لیں گے تب بھی کافی ہے تو اس میں ہم نے ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا پانی ایڈ کریں گے کیونکہ جو ٹومیٹو پیسٹ ہے اس کی جو ہے وہ کچھا پن جو ہے وہ ختم ہم نے کرنا ہے اس کو پکانا ہے اچھی طرح اب لال کٹی مرچ جو ہوتی ہے وہ میں نے اس میں ڈال لی ہے اس کا تھوڑا سا اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ لگے گا اور اس کے بعد آپ اس میں لال جو ہے مرچ پاودر وہ ہم یوز کریں گے تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب میں تقریباً ایک ہاف پیالی پونی پیالی جو ہے میں نے چنے لیے ابلے و چنے جو یہ جو بوائلڈ ہوتے ہیں وہ ہی میں یوز کر رہی ہوں آپ بوائلڈ کر کے رکھ سکتے ہیں اور ان کو یوز کر سکتے ہیں لیکن بلکل سوفٹ ہونے چاہیے بلکل اس ریسپی کیلئے یہ دیکھیں کتنا مسل رہی ہیں تو کتنا آرام سے وہ سارے یہ ہی اس کی گریوی بنیں گی اس کو ہم نے اچھی طرح مسل دینا ہے اور تھوڑا پانی ڈالیں گے تاکہ اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا رسا سا یہ چنے بن جائے اچھا ایک اور ہم نے کام کرنا ہے اس کے لیے کہ یہ دیکھیں نمک ہم نے اس بے ضرورت ڈالنا ہے اس میں اور جب یہ سارے تیار ہو جائے گا تو ہم نے اس میں ڈالنا ہے دہی یہ ابھی دیکھیں آپ کو الگ الگ سے نظر آ رہے ہیں سارے چنے دہی اس سے کیا ہوگا کہ بڑی کریمی سی میٹھا نہیں ہوگا ورنہ کریم صاحب کا پہ تھوڑی مٹھاس آ جاتی ہے تو میں نے دو ٹیبل سپون اس میں دہی ڈال دیا ہے بزار کا دہی ہے تھک ہے ورنہ تو آپ چاہیں تو تھوڑا سا اس کو تھک کر کے تھوڑا سا کپڑے میں ڈال کے نچوڑ کے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں فوراں ہی کتنے کریمی ہو گئے ہیں لیکن یہ میٹھے بلکل بھی نہیں ہیں تو بس اس میں ایک سبز مرچ اس طرح رکھ دیجئے چاہے تو کٹ کے ڈال دیجئے اور کیونکہ ہم لیکن میں نے کٹی میکوں کے ڈال لیا ہے مرچ اس میں تو میں نے وہ اس کو پھر جو ہے نا میں نے چاپ نہیں کیا تاکہ زیادہ سپائسی نہ کہیں ہو جائے اینڈ میں ہم نے اس میں ڈالنا ہے گرم مسالہ اور اس کی جو گریوی ہے وہ آپ کی پسند کے مطابق ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ چاہیں تو آپ زیادہ پانی کر کے اس کو تھوڑی گریوی بڑھا سکتے ہیں اب جو ہمارے پاس ہم نے اس کے جو ڈو کے ہم نے پیڑے چھوٹے چھوٹے کر لینے ہیں بہت بڑی عمد بنائیے گا کیونکہ یہ بہت ہیوی تو نہیں ہوتی لیکن یہ چھوٹی ہی سائز میں زیادہ کیوٹ جو ہے وہ لگتی ہے اور فیلنگ بھی آپ نے بہت بے تہاشا نہیں ڈال دینی ٹھیک ہے یہ دیکھئی ایک کپ میدے کے ساتھ اور ایک درمیانی پیاز کے ساتھ تقریباً آٹھ بڑے اچھے سائز کی پوریاں ہماری بن جائیں گے یہ دیکھئی اس کو سائیڈوں سے آپ نے نرم کرنا ہے جہاں تھوڑا سا کھل گیا اس کو بند کر دینا ہے اور پہت پتلا نہیں کرنا کوئی بیلنے کی ضرورت نہیں کوئی کچھ نہیں آئل ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہے میڈیم آنچ رکھنی ہے آپ نے بلکل اور جو ہی یہ دیکھئی سزل کرنا شروع ہوگی آپ نے چیک کرنا ہے اگر وہ بلبلے بنیں گے سٹک کے ساتھ ٹوٹ پک لے لیجئے اور یہ ورنہ جب آپ ڈوڈالیں گے تو تب بھی ببل بنیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ بالکل آئل تیار ہے فرائنگ کے لیے اب یہ خود ہی نیچے بیٹھ کے اور تھوڑے بعد یہ واپس اوپر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ پکنا شروع ہو گئی ہے تو میں تین دن کھر کے ڈالوں گی آپ بہت اس کو اوورکراؤڈڈ نہیں کر دینا میرا پین ذرا چھوٹا ہے تو میں صرف تین ڈال رہی ہوں آپ بھی اس کے مطابق ڈالیے گا اچھا یہ بھی ہے کہ ساتھ جب آپ بنائیں گے تو اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے اس طرح اپنے پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں وہ جو ہم نے ڈالی تھی سب سے پہلے وہ تیار کے اوپر آگئی اس کا مطلب ہے یہ وہ پکنا شروع ہوگی جوں جوں یہ پکتی جائیں گی یہ اوپر آتی جائیں گی جیسے کیمہ کچھ اور ہی ہوتی ہے ویسی بس اس کو بڑا احرام سے ہم نے سٹک کے ساتھ اور سپیچلا کے ساتھ آپ نے اس کو پلٹتے جانا ہے جب تے کہ آپ کا جو آپ کو کلر پسند ہے وہ نہیں مجھے تھوڑا سا ڈارک پسند ہے تو میں نے ان کو زیادہ گلڈن کیا ہے ورنہ آپ لائٹ گلڈن بھی جوں ہی یہ فلوٹ کریں گی تو وہ یہ دیکھیں اس سٹیج پہ بھی آپ اس کو نکال سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا اس کو اور کلر دیا دونوں سائٹ یہاں پہ دیکھیں زبردستی ہمارے پک گئی ہیں تیار ہیں اس کا آئل آپ نے ڈرین کرنا ہے اور اس کو مسئرور کرتے ہیں یہاں پہ میں نے مرچوں کو جو ہے وہ آئل میں تھوڑا گرم کر کے اور یہ میں نے تڑکہ بنا دیا ہے آپشنل ہے صرف ڈیکوریشن کیلئے اچھا لگے گا دو ٹیبل سپون آئل کے ساتھ میں نے اس کو بنا لیا یہ دیکھیں زبردست ہماری پیاز کی کچوری اور چنیں جو ہیں وہ تیار ہیں ان کو یہ دیکھیں فلیکی سی بنی ہے میں ان کو کو توڑ کے بھی دکھاتی نہیں دیکھیں کتنے فلیکی سی زبردست اس کو اب بنائیے اور زبردست اس کا ٹیسٹ ہے بنائیے انجوائی کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے